شو بچکرواد کا اثر دیکھنے لگا ہے اب رازانی رائپور سمیت پردیش کے کئی جلوں میں بارش شروع ہو گئی ہے اور رائپور میں گرہ چمک کے ساتھ اونے لگاتار ہونای بارش سے تاپمان میں گھراوٹ سے ٹھنڈ بڑھ گئی ہے جس سے کسانوں کو چنتہ اب ستانے لگی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ برباری ہونے سے لگ بھنگ 90% دلہن اور تلہن فصلوں سہیت سبزی کے پودھے نفت دائیں گے اور بارش سے لگ پردیش سے تاپمان میں پھر بارش ہو رازانی رائپور سمیت پورے پردیش میں کئی جلوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور یہ لگاتار دو تین گھنٹوں سے بارش داری ہے اس طرح یہ بارش ہونے سے شنڈ میں بھی بردھی ہوئی ہے لوگوں گھر سے نکلنا بند کرنی ہے تاپمان میں گرہ وٹ آئی ہے اس کو دہتے ہوئے موسیبھاگ نے دو دین کا ایلو الٹ جائے کیا ہے اور انہوں نے اسے ہتایت دی ہے کہ اگر کوئی گھر سے بھار نکلتے ہیں تو گرم کپڑا ساتھ میں لیں اور برپ بھائی سے بچنے کے لیے خانے ایمیٹ چیز کو ایوائٹ کریں تو اس طرح میں کیمرہ میں کہوں گا کہ آپ کو دریس سے دکھائے بارش ہو رہی ہے یہاں پر جم کے بارش ہو رہی ہے دو تین گھروں سے لگتار بارش داری ہے تو اس طرح یہاں بے موسم بارش سے فسل نقصان ہونے کا اندیسہ ہے کسانوں کے ماتے میں چنٹا کی لکیریں دکھائی دی ہیں ہم کسانوں سے بات چک کی کسانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح بے موسم بارش برپ بارش سے برپ بارش ہونے سے لگ بھگ نبے پر تیسر جو فسل ہے خراب ہو جاتے ہیں پیودہ سوکنے لگتے ہیں اور برپ بے موسم بارش ہے اس کے بارش سے کارن جو فسل میں پھول لگے ہوئے ہیں جو پہدن ہے وہ جاتے ہیں تو جنے سے پہنے خراب ہو جاتے ہیں اور اچھترہ لگ بھگے فسل بھی چک ہونے کے کار پہ ہے تو یہ دیکھنا ہو گا ہے کہ یہ موسم کھولتی ہے مرحال پردیش میں ایک منے جگہ کا کسام ستیارا سوراج پہلے سرائے موسم